ارشی خان ہمیشہ سرکھیوں میں رہتی ہے نو ڈاوٹ کس بار اپس ایک سرکھی آئی ہے کمبش چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں آپ میں کیا ریزن تھے اس کے پیشے دیکھیں ریزن یہی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں دیکھیں ایک نیتا جو ہوتا ہے وہ پورا دیش چلاتا ہے اور میں ابھی اس لائق نہیں ہوں کہ میں یہ سب چیزیں کر پاؤں اور کمیٹمنٹ جو ہیں وہ دے پاؤں تو ابھی میرا ٹائم ہنڈوسٹری میں کام کرنے کار سو آئی وچھا اور فائم کیا رہے ہیں اس چیزیں وہ م empieza ہے گو رائے ہیں کیا ہے بکنی میں اس پر آئی پر لوگوں کی آئی ہے یا یاد کہ نے کے لئے سے کرSTR کرنے سے دیکھیں سوچ ہے کہ ایک نیتا شاہد تیing سب چیزوں میں میکن کرنے جانيا کہ میں میں شاہد نگام دکوں تھیے پاؤمر тон shipping ایڈا کرسکرانوں کے چواری میں 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 ایک چیزیں کر رہی ہیں کیا ہے سو ابھی میرا ٹائم انڈسٹری میں کام کرنے کا سو آئی ووک انڈسٹری اور جیسے میرا وقت ختم ہو جائے گا ویسے میں جلدی ختم نہیں ہونے دوں گی تو تب میں پولیٹکس جوائن کروں گی دیکھو آرشی خان کو پریشرائز کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ابھی تک اور اگر پیدا بھی ہو جائے گا تو دیکھیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ میرا ہی تھا کہ میں ریزائن کر دوں بیکوز ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایونٹ پہ گئے ہیں اور آپ ایک سٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں اور پبلک آپ کو خوب چیئرز کر رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ میری سوچ ہے کہ ایک نیتا کے اوپر یہ چیزیں شعبہ نہیں دیتی ہیں کہ وہ پبلک کو انٹرٹین کریں نیتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیش کو چلا ہے سو ایم وری ایکسائٹیڈ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ میرے بہت ہی زیادہ پرانے دوست ہیں اشوک میتا ان کے ساتھ وہ یہاں پر ہیں وہ ڈیریکٹ کر رہے ہیں اکلیش جی اکلیش پانڈے جی تو ایم وری ایکسائٹیڈ دیکھیں میرے حساب سے مووی فرسٹ پروڈکشن جو بناتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مووی چلے گی یا نہیں چلے گی ہمارا فرض ہے کام کرنا اور ہو سکتا ہے یہ مووی بہت اچھی طریقے سے کام کرے میرا گانا سوپر ہٹ ہو جائے اسی سے مجھے دس گانے ملے تو میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ کام آنے دو آنے دو جیسے بگ بہت ایک دم سے ہٹ گیا بہت سی چیزیں اس کے بعد میں نے کی بہت اچھے سے ہٹ گئی تو انشاءاللہ گانا بھی بہت اچھے جائے گا کیا خاص بات لگی سانگ میں مووی میں سٹوری لینڈ میں اور سکرمانی آپ صرف سانگ میں ہے کیسے سپیشل میں اس کچھ ہوگا نہیں میں نے صرف اس کے اندر آئیٹم سانگ کیا اور اس میں خاص بات مجھے یہ لگی کہ اس میں سیل فی ہے اور سیل فی ریلیٹیڈ ٹو ڈھینچیک پوڈا تو آم بیری ایکسائیٹڈ بڑا مزہ آیا اور چھمک چھلو انہال گانا بہت اچھا ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گاؤں جو رولر ایریاز رہتے ہیں وہاں پر یہ کانا بہت ہی زیادہ اور شادیوں میں تو بہت بجنے والا ہے آم بیری ایکسائیٹڈ شادیوں سیزن بھی آنے والا ہے ہی ٹیم بول سکتے ہیں ڈیفرینٹلی میں اتنے ایونس میں جاتی ہوں ویڈنگز میں جاتی ہوں میں اپنے گانے پر پرفومنس کروں گی ایون رشیہ کمرز ماں سگنیچر بٹ اپنے بھی تو گانے ہونا چاہیے اور اچھے سے آرشی خان ہمیشہ سرکیوں میں لیتی ہے نو ڈاوٹ اس ور اپس ایک سرکی آئی ہے تو ہمیں چھوڑ رہی ہے چھوڑ رہی ہے کیا ریزن تھے اس کے پیشے دیکھیں ریزن یہی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں دیکھیں ایک نیتا جو ہوتا ہے وہ پورا دیش چلاتا ہے ٹھیک ہے اور میں ابھی اس لائق نہیں ہوں کہ میں یہ سب چیزیں کر پا ہوں اور کمیٹمنٹ جو ہیں وہ دے پا ہوں بکرز ایز ایز ای پولیٹیشن آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں جیسے آج میں ڈانس کر رہی ہوں اگر میں بکنی میں ڈانس کر رہی ہوں بکنی میں پرفارم کر رہی ہوں یا پھر بکنی میں کچھ شوٹس کر رہی ہیں تو مجھے یہ میری سوچ ہے کہ ایک نیتا شاید ان سب چیزوں میں اچھا نہ لگے اور آپ سٹیج پہ پرفارمس کر رہے ہو ناچ رہے ہو پبلک آپ کو چیلز کر رہی ہے تو وہ چیز شاید ایک نیتا کے اوپر اچھی نہ لگے سو ابھی میرا ٹائم انڈسٹری میں کام کرنے کا سو آئی ووک انڈسٹری اور جیسے میرا وقت ختم ہو جائے گا ویسے میں جلدی ختم نہیں ہونے دوں گی ایک نیتا کے اوپر یہ چیزیں شوبہ نہیں دیتی ہیں کہ وہ پبلک کو انٹرٹین کریں نیتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیش کو شلائے اس کے علاوہ ایک ویب سیریز بھی آ رہی ہے کہ اس کا انترہ سے جاننا چاہیں گے میری گیم سف ڈیزائر آ رہی ہے شاری بھاشمی کے ساتھ بہت اچھے چھے آرٹیسٹ ہے اس میں اس میں میرا مین لیڈ رول ہے میرا ایک ساہو کر کے سپیڈ ریکارڈ پہ ایک وڈالیز کے ساتھ ریلیز ہونے والے میوزک ویڈیو تو کام ہے بیک ٹو بیک ہے ہم ویڈی ہپی ایکسائیٹڈ راکھی شاہدی مبارک ہو بچے کب دے رہی ہو تیکھو یار اگر شادی کر لی ہے تو شادی کر لی ہے تو ہم ویڈی ہپی اور لیف آفے میں ضرور ہے تم کو پیسے دے کر جائیں گے ہم دمائی شادی کی فائنلی میں ہم دی بس ٹھٹین بھی آ رہا ہے کیا کہنے چاہیں گے بس میں چاہتی ہوں کہ کریٹیو ٹیم جو ہے وہ اچھے آرٹیسٹ لے تاکہ ہم نے جو میں پھر سے بولوں گی جو ہم نے بینچمارک سٹ کیا ہے وہ شاید ہی توٹ پائے لیکن انشاءاللہ گر اچھے آرٹیسٹ رائیں گے تو ضرور ہو گا اگر اس لیبرٹیس کسی کو سنٹ کرنا ہوں تو کون جائے گا آپ کا فرینڈ سٹ کن سے کسی کو گر بھیجنا ہوتا آپ ڈیوڈی سٹی سے اگر اچھے سولمان خان ارشی خان ہمیشہ سرتیوں موزے کسی کو سرکیوں میں لاتی ہے چھوڑے آپ کیا نیزن ہے اس کے دیشان ریزن یہی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں ایک نیتا جو ہوتا ہے وہ پورا دیش چلا تا ہے اور میں ابھی اس لائق نہیں ہوں کہ میں یہ سب چیزیں کر پاؤں اور کمیٹمنٹ جو ہیں وہ دے پاؤں بکرز ایز 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 پولیٹیشن آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں جیسے آج میں ڈانس کر رہی ہوں اگر میں بکنی میں ڈانس کر رہی ہوں بکنی میں پرفارم کر رہی ہوں یا پھر بکنی میں کچھ شوٹس کر رہے ہیں تو مجھے مجھے یہ میری سوچ ہے کہ ایک نیتا شاید ان سب چیزوں میں اچھا نہ لگے اور آپ سٹیج پہ پرفارمس کر رہے ہو ناچ رہے ہو پبلک آپ کو چیرز کر رہی ہے تو وہ چیز شاید ایک نیتا کے اوپر اچھی نہ لگے سو ابھی میرا ٹائم انڈسٹری میں کام کرنے کا سو آئی ووک انڈسٹری اور جیسے ہی میرا وقت ختم ہو جائے گا ویسے میں جلدی ختم نہیں ہونے دوں گی تو تب میں پولیٹکس جوائن کروں گی اس کے بچے کچھ خاص ریزن نہیں ہے آپ کچھ کا پریشر نہیں ہے اور اگر پیدا بھی ہو جائے گا تو دیکھیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ میرا ہی تھا کہ میں ریزائن کر دوں بکوز ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایونٹ پہ گئے ہیں اور آپ ایک سٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں اور پبلک آپ کو خوب چیرز کر رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ میری سوچ ہے کہ ایک نیتا کے اوپر یہ چیزیں شوبہ نہیں دیتی ہیں کہ وہ پبلک کو انٹرٹین کریں نیتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیش کو چلا ہے اس کے لئے سٹاٹ کر دیں یس سو ایم وری ایکسائٹڈ اور میں نے جیسا کی بتایا کہ میرے بہت ہی ساتھ پرانے دوست ہیں اشوک میتا ان کے ساتھ وہ یہاں پر ہیں وہ ڈیریکٹ کر رہے ہیں اکلیش جی اکلیش پانڈے جی تو ایم وری ایکسائٹڈ دیکھیں میرے حساب سے مووی فرسٹ پروڈکشن جو بناتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مووی چلے گی یا نہیں چلے گی ہمارا فرض ہے کام کرنا اور ہو سکتا ہے یہ مووی بہت اچھی طریقے سے کام کرے میرا گانا سپر ہٹ ہو جائے اسی سے مجھے دس گانے ملے تو میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ کام آنے دو آنے دو جیسے بگ بوس ایک دم سے ہٹ گیا بہت سی چیزیں اس کے بعد میں نے کی بہت اچھے سے ہٹ گئی تو انشاءاللہ گانا بھی بہت اچھے جائے گا کیا خاص بات لگی سوانگ میں مووی میں سٹوری لینڈ میں اور سکرمانی آپ صرف سوانگ میں ہے کہ سپیشل میں اس کچھ ہوگا نہیں میں نے صرف اس کے اندر آئیٹم سوانگ کیا اور اس میں خاص بات مجھے یہ لگی کہ اس میں سیلفی ہے اور سیلفی ریلیٹڈ ٹو ڈھنچیک پوجا تو بڑا مزہ آیا چھمک چھلو گانا بہت اچھا ہے مطلب یہ کہ سکتے ہیں کہ جو گاؤں جو رولر ایڈیاز رہتے ہیں وہاں پر یہ کانا بہت ہی زیادہ اور شادیوں میں تو بہت بجنے والا ہم بری ایکسائٹڈ شادیوں سیزن بھی آنے والا ہم بل سکتے ہیں ڈیفرلیٹلی میں اتنے ایوینس میں جاتی ہوں ویڈنگس میں جاتی ہوں میں اپنے گانے پر پر فورمنس کروں گی رشیہ کمار اس میں سکنے چاہیے اب اپنے بھی تو گانے ہونا چاہیے اور اچھے سے ارشی خان ہمیشہ سرکیوں میں رہتی ہے نو ڈاوٹ اس ور اوپس ایک سرکی آئی ہے چھوڑے آپ میں کیا ریزن تھے اس کے پاس دیکھیں ریزن یہی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں دیکھیں ایک نیتا جو ہوتا ہے وہ پورا دیش چلاتا ہے ٹھیک ہے اور میں ابھی میں ابھی اس لائق نہیں ہوں کی میں یہ سب چیزیں کر پاؤں اور کمیٹمنٹ جو ہیں وہ دے پاؤں بیکرز اے 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 پولیٹیشن آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں جیسے آج میں ڈانس کر رہی ہوں اگر میں بکنی میں ڈانس کر رہی ہوں بکنی میں پرفارم کر رہی ہوں یا پھر بکنی میں کچھ شوٹس کر رہے ہیں تو مجھے مجھے یہ میری سوچ ہے کی ایک نیتا شاید ان سب چیزوں میں اچھا نہ لگے اور آپ آپ سٹیج پہ پرفارمس کر رہے ہو ناچ رہے ہو پبلک آپ کو چیرز کر رہی ہے تو وہ چیز شاید ایک نیتا کے اوپر اچھی نہ لگے سو ابھی میرا ٹائم انڈسٹری میں کام کرنے کا سو آئی ووک انڈسٹری اور جیسے ہی میرا وقت ختم ہو جائے گا ویسے میں جلدی ختم نہیں ہونے دوں گی تو تب میں پولیٹکس جوائن کروں گی اس کے وقتی کچھ خاص ریزن نہیں ہے ارشی خان کو پریشرائز کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ابھی تک اور اگر پیدا بھی ہو جائے گا تو دیکھیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ میرا ہی تھا کہ میں ریزائن کر دوں بکوز ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایونٹ پہ گئے ہیں اور آپ ایک سٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں اور پبلک آپ کو خوب چیلز کر رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ میری سوچ ہے کہ ایک نیتا کے اوپر اور یہ چیزیں شعبہ نہیں دیتی ہیں کہ وہ پبلک کو انٹرٹین کریں نیتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیش کو شلا ہے اس کے لئے کوئی سیریز بھی آ رہی ہے کیوں اس کے لئے دوروں سے جاننا چاہیں گے definitely میری گیمز آف ڈیزائر آ رہی ہے شاری بھاشمی کے ساتھ بہت اچھے چھے آرٹیسٹ ہے اس میں اس میں میرا مین لیڈ رول ہے میرا ایک ساہو کر کے سپیڈ ریکارڈ پہ ایک وڈالیز کے ساتھ ریلیز ہونے والے میریوزک ویڈیو تو کام ہے بیک ٹو بیک ہے ہم ویری ہپی ایکسائیٹیٹ راکھی شاہدی راکھی شاہدی کب دے رہی ہو تیکھو یار اگر شاہدی کل لی ہے تو شاہدی کل لی ہے تو ہم ویری ہیپی اور لفافے میں ضرور تم کو پیسے دے کر جائیں گے ہم دمائی شاہدی فائنلی میم دی بہت ترٹین بھی آ رہا ہے کیا کہنے چاہیں گے آم ویری ایکسائیٹیٹ بس میں چاہتی ہوں کہ کریٹیو ٹیم جو ہے وہ اچھے آرٹیسٹ لے تاکہ ہم نے جو میں فر سے بولوں گی جو ہم نے بینچمارک سٹ کیا ہے وہ شاید ہی توٹ پائے لیکن انشاءاللہ اگر اچھے آرٹیسٹ آئیں گے تو ضرور ہوگا لیکن سیلیبرٹیز کسی کو سند کرنا ہو کون جائے گا آپ کا فرینڈ سرکل سے کسی کو اگر بھیجنا ہو آفیل انڈسٹری سے 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 آفیل انڈسٹری سے